موسیقی وزیر اعظم کا دور آئے کراچی رینجز اختیارات پر نواز شریف نے وزیر اعلیٰ سندھ کو اسلام آباد آنے کا کہہ دیا قائم علی شاہ نے پارٹی سے مشورے کی شرط لگا دی ائرپورٹ سے دونوں کے راستے الگ کراچی آپریشن پر ڈی جی رینجز اور آئی جی سندھ کی تعریف سائنگ کا ذکر گول موسیقی کراچی آپریشن کے دوران 887 دہشتگرد اور 208 تارگٹ کلرز پکڑے گئے مقابلوں میں 152 ہلاک ہوئے 2015 میں رینجز کی کارروائیوں کی تفصیلات جاری موسیقی موسیقی نریندر موڈی کا اچانک دورہ پاکستان بھارتی وزیر اعظم پاکستان کے لیے کیا لائے اور کیا لے گئے موسیقی کیا مخدوم جعوید حاشمی مسلم لیگ نون میں واپس آگئے جانئے آج کے نکتہ نظر میں موسیقی 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 پارٹی سے پوچھوں گا یعنی پارٹی کا مطلب ہے اس کے لیڈر سے پوچھوں گا یعنی زرداری صاحب سے ہو سکتا ہے بھلا بھل بھٹو سے پوچھ لے ویسے وہ مجھے احسان دانش کا اکیشن یاد آ رہا ہے کیا انہیں کہا کبھی مجھ کو ساتھ لے کے کبھی میرے ساتھ چل کے وہ بدل گئے اچانک میری زندگی بدل کے کچھ ایسا ہی ہوا کچھ ایسا ہی واقعہ دن ہوا اور وزیراعظم بس ان کا ذکر کرتے کرتے رہے گئے وہ کیا موقع تھا ذرا وہ سنیے وزیراعظم نے کیا کہا دیکھئے تین سال پہلے والا کراچی دیکھیں اور پھر آج کراچی دیکھیں الحمدللہ جو کہ اس کے مقابلے میں کہیں اور اس پہ ما شاء اللہ ہم سب کی توجہ ہے ہم اس کام کو بیچ میں نہیں چھوڑیں گے انشاء اللہ اس کو مکمل کر کے دم لیں گے سامنے ڈی جی رینجرز بیٹھے ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں آئی جی سندھ بیٹھے ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں چیف سیکرٹی بھی یہاں پہ موجود ہے ان کو بھی میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور پھر میں یقیناً جو رینجرز نے اور انتظامیہ نے پھر آپ نے جو تعاون کیا ہے وہ یقیناً مبارک بات کا مستحق ہے یعنی جو آپریشن کے ایک اپتان ہے ان کا ذکر ہی نہیں ہوا وہ موجود نہیں تھے نا دیکھیں جو لوگ موجود تھے ان کا ذکر کیا جو موجود نہیں تھے ان کا ذکر نہیں ہوا یعنی اگر اس طرح بھی تو انٹرپیٹ کر سکتے ہیں نا لیکن شائعبہ تو یہ بھی ہے شاہدان اس طرح گول کر گئے ذکر نہیں اس لیے ان کی ادم موجود کی اگر موجود ہوتے تو ان کا نام لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ویسے تو کوئی حرج نہیں تھا اگر غیر آزری میں بھی یہ کلمہ اخار کہہ دیتے ہیں کوئی نام لے لیتے ہیں ان کا تو کوئی بات نہیں منور عالم آج سارا دن وزیراعظم کے دور ہے کہ حوالے سے کفرش کرتے رہے ہمارے صرف موجود ان سے بات کر لیتے ہیں تو وزیراعظم نے آج ایک تو یہ ایوارڈ تقسیم کی ہے ایک سپورٹ ایوارڈ کے ایوارڈز ہیں جو برامدات میں نمائیہ کار کر دیگی دکھانے والے لوگ ہیں ان میں اور ایک وہ بن قاسم پورٹ پر گئے اور وہاں جو پاور پلانٹ لگ رہا ہے اس کے بارے میں بریفنگ دی تو یہ جو ہنگامہ تھا نا کہ وزیراعظم کراچی جا رہے ہیں اور وہ لوگ یہ کہہ کہہ کہ ہم دل کو بہلا رہے ہیں وہ اب چل چکے ہیں وہ اب آ رہے ہیں تو یہ ذاری کیفیت تھی شاہ صاحب کی ہوگی ایسی کیفیت تو جب وہ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کے ایجنڈے میں کوئی ایسی مصروفیت نہیں تھی کہ وہ ایسی کمیٹری کا جلاس نہیں تھا کوئی ایپ ایک کمیٹری کا نہ کوئی وزیراعظم سے وزیراعظم سے ملاقات تھی نہ کوئی گورنر آس میں جانا تھا تو وہ تقریبہ دو تھی اور ایک تو تاجروں کی تقریب تھی وہاں بھی جانا تھا ایکسپورٹ وارڈی تھا پھر وہ انتظار کو کرتے رہے گئے وہ پوچھتے ہیں منور عالم سے منور یہ کیا معاملہ تھا تاجر سنہ انتظار کرتے رہ گئے یہ کیا معاملہ تھا تاجر سنہ انتظار کرتے رہ گئے پہلے آپ یہ بتائیں پہلے ایک بات بتائیں جو آپ سے پوچھی گئی ہے کہ تاجر انتظار کیوں کرتے رہ گئے تاجر اس لیے انتظار کرتے رہ گئے کہ وزیراعظم کو انوائٹ کیا تھا انہوں نے وہ پروگرام میں ان کا شیڈول تھا وہ موجود تھا نہ صرف تاجر بھی بلکہ جو وزیراعظم کا انتظار کر رہے تھے یا وزیراعظم کا انتظار کر رہے تھے وزیراعظم کا انتظار تو ان کا ختم ہو گئی لیکن وزیر آزم سے ملاقات ہو گئی یا کوئی تفصیلی بات تو نہیں کرنا جارتے تھے وزیر آزم لیکن وزیر آزم تو اس تقریب میں مہمان خصوصی تھے جس میں وہ آئے بھی شرکت بھی کی تقریر بھی کی اور تاجر اس میں موجود بھی تھے تو وہ تو موجود رہے کیونکہ لیکن وزیر آلہ کو بھی بلائے گیا تھا وزیر آلہ صبح ضرور گئے وزیر آزم کو استقبال کرنے لیکن اس کے بعد ان کے راستے جدہ ہو گئے اور اس جدائی کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ ان کا ذکر نہ ہوا اس تقریب میں جیسا کہ آپ نے بھی کہا اور کیونکہ وہ سامنے نہیں تھے لیکن اگر سامنے نہ بھی ہیں تو کئی مرتبہ وزیر آزم ان کا ذکر کر چکے ہیں کپتان کی ایسے لیکن آج وہ کپتان کو بھول گئے تو اب اس کے بعد سندن کیا تھی آپ کی بس راستے بلکل علق ہو گئے جائم صاحب دیکھیں بلکل مختلف دونوں کا جو اسٹینڈ ہے خاص طور پر رینجز اختیارات پر وہ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ سے تقریبا پانچ دسمبر سے یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی اور آج اٹھائیس دسمبر ہو گئی ہے تقریبا یہ ایک ماہ کے قریب کا عرصہ ہے کہ دونوں وفاق اور سندھ کے رستے رینجز اختیارات پر بلکل جدہ ہیں چودری نصار نے جس طرح کی سٹینڈنگ لی اس کے بلکل برقلاف سندھ حکومت نے جس طرح کی سٹینڈنگ لی وہ سب کے سامنے ہیں اور آج وہ واضح ہو گئی پہلی مبارک بات ہی جو دی حضیر اعظم نے وہ ڈیٹی رینجر سندھ کو آئی جب وہ موجود نہیں تھے آپ بار بار یہ چیز دور آ رہے ہیں جب وہ موجود نہیں تھے تو ان کی مبارک ان کا کیسے شکریہ دا کر سکتے تھے یا مبارک بات دے سکتے تھے لیکن بارہل یہ آپ کے بات کچھ اور نہیں ہے منور صاحب بہت شکریہ آپ سارا دن مہار رہے اور کبرج ہوئی کرتا رہے ہمیں بھی آپ نے تفسرہ دیا اور ریپورٹنگ کی بجلی سستی کرنے کا اعلان کیا جی ایسے معلوم ہوتا ہے تو قوالی ہو رہی ہے کہ بار بار ایک ہی بات دور آئی جا رہی ہے تو بس وہ میڈیا کے نظری اس معاملے نہیں میڈیا ایک بار کہہ دیا دو بار کہہ دیا تین بار کہہ دیا اچھا جی بجلی سستی کرنے کا اعلان کیا وزیراعظم نے مگر تین روپیہ فی جنوٹ سستی ہو جائے گی اور دو ہزار وہ کہہ رہے ہیں سترہ میں دس ہزار بجلی پیدا ہونا شروع ہو جائے میگا وارٹ چلیے یہیں دیکھیں وزیراعظم نے یہ بات کہی ہے بجلی بجلی پیدا کرنا دہشت گردی کو ختم کرنا اور موٹر ویک کو تعمیر کرنا یہ تین بڑے کام ان کے سامنے تھے جن پر تیزی سے کام جاری ہے ان کا لوگ تو بھول جاتے ہیں جب اقتدار میں آئے تھے اس وقت کراچی کی حالت کیا تھی اس بات کو تو انکار نہیں کر سکتے کہ جب وزیراعظم نواز چریف صاحب نے اقتدار سنبھالا ہے تو اس وقت کراچی کے حالات تو بہت خراب تھے اور آج تو رینجرز نے باقید تفصیل جاری کی ہے اس میں تو انہوں نے بتایا جہاں پر کراچی آپریشن میں کہ دو ہزار چار سو دس سو آپریشن کیے گئے ہیں چار ہزار چوہتر افراد حراست میں لئے گئے اور اس کے علاوہ آٹھ سو ستاسی دہشت گرد اور دو سو اٹھ سو ٹارگر کلرز پکڑے گئے ماباس نے بھی ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ یہ آپریشن پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا وہیہ لگتا تھا کہ سندھ حکومت کو پھر کوئی آنکھیں دکھا رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ سندھ حکومت جو ہے اس کو پاس کانسٹیٹوشنل آتھارٹی ہے امن و امان اس کی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ ربط رکھنا اور اس کو ساتھ لے کے چلنا اس کو اعتماد میں لینا یہ ایک ضروری بات ہے اس پہ غور کرنا چاہیے دیکھیں پنجابی میں کہتے ہیں ہمارا معاورہ ہے کہ لڑائی کا اور لسی کا جو بڑھانا ہے اس میں کچھ نہیں لگتا آپ پانی ڈالتا جائے لسی میں بڑھتی جاتی بریک ہمیں لینی ہے ایک بات ختم کرنے ہم جاں اس لئے لڑائی جو بڑھانا ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا وہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں ختم کرنا معاملہ ہوتا ہے چیزوں کو ختم کرنا چاہیے کسی مصبت نوٹ اور حکومت جو ہے نا حکومت کو یہ ریب نہیں دیتا کہ وہ اپوزیشن جو ہے اس کا لہجہ اکٹیار کر لے اور یہ سبائی حکومت جو ہے اس کے دل پر ہاتھ رکھنا ویسے بھی دلدہ دھڑک رہا تیزی سے تو دل پہ ہاتھ رکھنا بڑی ضروری بات لیکن آج بریک بھی آگئی ہے وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ پانچ سال آتے ہیں پتہ نہیں لگتا کیسے گزر جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی لیکن وہ خانصہ کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے جناب کہ یہ کتنی بار تو آ چکی ہے حکومت میں ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ تو نہیں نا کہ آپ دیکھیں بیچ میں کیا ہوا پروید مشنف صاحب آئے مارشل نہ ہوا ملک بدر ہوئے جیل میں کہے یہ تو پھر پی ٹی آئی کہہ سکتی ہے آنکھ بند کر کے دس سال سے گزر سکتی ہے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو نوریندرہ مودی صاحب کا جو اچانک دورہ پاکستان تھا اس پر تفصیل سے بات ہوگی ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی ویلکم ایک ناظرین تقریباً سولہ برس کے بعد کسی بھارتی وزریعظم نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور وہ بھی اچانک سے تو وہ کرنے والے بھی ہیں نوریندر مودی سولہ برس کے بعد لاہور کا دورہ لاہور کا اس سے پہلے گیارہ برس کے بعد بھارتی وزریعظم آئے پاکستان ہے کیونکہ ویس پائی جو تھے آجی وہ وہ لاہور آئے تھے انیس سو نینانوے میں پھر دوہزار چار میں سار کانفرنس میں آئے تھے اسلام آباد بلکل لاہور میں لیکن سولہ برس لاہور میں سولہ برس مودی صاحب کو ساڑھے گیارہ بجے ہی ان کا ٹیلی فون آیا کابل سے ہاں کابل سے اس سے پہلے ان کو کوئی اطلاع نہیں لیکن ظاہر ہے کہ مودی صاحب جو تھے وہ تو تیاری کر کے چلے تھے گھر سے کیونکہ جو ان کی نواسی کی شادی تھی اس کے لیے وہ تحفے بھی لے کے آئے ساری ایک یا دو یا تتنی بھی ساری ہیں کپڑے تو وہ تو لے کے چلے ہوں گے نا اور وہ جو پنک ٹربن پہنی تھی پگڑی وزیراعظم صاحب راجستان کی وہ بھی مودی صاحب نے دی ہے ہو سکتا ہے دی ہوں مجھے دوستان ٹائم کی ریپورٹ اگر ہو سکتا ہے راجستان کی پگڑی تو مشہور ہے اور جب ہم پگڑی کسی کو دیتے ہیں ہماری روایت میں تو کہتے پگڑی بدل بھائی بنا لینا تو لوگ پہلے پگڑی بدل لیتے تھے یعنی آپ اپنی پگڑی مجھے دے دیں میں آپ کو پگڑی آپ کو دے دوں تو ہم بھائی بن جاتے تھے پگڑی بدل لیکن آپ وزیراعظم تو پگڑی پہنتے نہیں کیونکہ تو وزیراعظم کی پگڑی اگر وزیراعظم کو انہوں نے پگڑی پیش کی تو وہ بھی نہیں پگڑی پہنتے گویا پگڑی ان کی نہیں تھی ہاف برادر بھی نہیں بن سکے تو پگڑی جو ہے ایک رسمی طور پر پیش کر دی تو یہ اچھی بات ہے لیکن بھارہ انہوں نے ان کی والدہ سے ملاقات کی ان کے پہنچ ہوئے اور والدہ نے کہا بھی ملدل کا رہو گے تو اچھے رہو گے اور یہ بڑی ایک انفارمل ایک ان کا جہچر تھا اور ایک کافی تلخی اس سے دور ہوئی ہے تو اس پہ درہا ہم اس میں اس کی بھی ایک خاص اہمیت ہے جو یہ غیر رسمی ملاقاتیں ہوتی ہیں کس محور میں ہوں گی کہاں ہوں گی اس کے لئے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شہر کے گفتگوئے جناب خرشید محمود قصوری صاحب اور سابق وزیر خارجے ہیں کتاب بھی جو پچھلے دنوں لکھی انہوں نے بارت علقات کے حوالے سے تو اسلام علیکم قصوری صاحب نیو علیکم السلام خرشید صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ آپ نے بتانا کیا ہے آپ کو تو دات دینی چاہیے کہ آپ نے کہا تھا کہ موتی صاحب کو مذاکرات کرنے پڑیں گے اور اس طرف آنا پڑے گا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا چلیے یہ بات تو ٹھیک ہوگی آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ڈپلومیسی میں اس بات کی کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ یہ جو انفارملیٹی ہوتی ہے اور اس طرح کے جیسٹرز ہوتی ہیں کس جگہ مل رہے ہیں کس طریقے سے مل رہے ہیں کیسے آپ دیکھیں گے اس کو دیکھئے میں نے ایک چپٹر رکھا ہے اپنی کتاب میں اس کی ہیڈنگ ہے امپورٹنس آف پرسنل ریلیشنشپس ان ڈپلومیسی اور یعنی کہ ذاتی جو آپ کے تعلقات ہیں اس کے ڈپلومیسی میں کیا اثرات پڑتے ہیں اور میرا ذاتی تو جربہ جو ہے وہ صرف میرا ہی نہیں ہے بلکہ میں نے کتاب کا آغاز کیا تھا کہ ایبرہم لنکن جو امریکہ کے بڑے مشہور صدر تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے دشمنوں کو فنا کر دیتا ہوں ان کو اپنا دوست بنا کے پھر میں نے اپنا مشاہدہ اس میں کیا ہے اور اس کی خاص وجہ ہے خاص طور پر جب انڈیا پاکستان کی ریلیشنشپ پہ آتے ہیں لیکن اپنے علاوہ میں نے بہت سے اس میں دیئے ہیں کہ پریزیڈنٹ ریگن جو تھے انہوں نے انسسٹ کیا کہ وہ فیس ٹو فیس ملنا چاہتے ہیں گربہ شیف کے ساتھ کیونکہ بڑی کولڈ وار کی ہائٹ تھی اور ان کے ڈپلومیٹ دنگ رہ گئے کہ جب ان کی میٹنگ ہوئی تو انگوں نے اس کے بعد دو میٹنگ کا فیصلہ کیا ایک وہاں جو موسکو میں اور ایک واشنگٹن میں جس کی کوئی توقع نہیں تھی بہت سے میں نے دیئے ہیں اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر آپ یعنی کہ جو سٹریجک کنسیڈریشن نہیں بدل جاتی یعنی قومی مفادات تبدیل نہیں ہو جاتے لیکن ان کو ہینڈل کرنے کے لیے راہ ہموار فضاء ہموار کی جا سکتی ہے جو کہ معاون ثابت ہو سکتی ہے بلکہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بہت بڑے وزیر خارجہ دپلومیٹ تھے دنیا میں ان کا نام تھا طولے رون وہ دنیا کے مانے ہوئے وزراء خارجہ میں تھے فرانس کے وزیر خارجہ تھے ان سے بادشاہ نے پوچھا ایک دفعہ لوی دی ایٹینٹ نے بتاؤ میں تمہیں معاونت کے لیے کتنے ڈپلومیٹ بھیجوں انہوں نے کہا سرکار جنابے والا بادشاہ سلامت مجھے ڈپلومیٹس نہیں چاہیے مجھے باورچی چاہیے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ پرسنل ریلیشنشپ اپنے دسترخان پہ بڑھا کہ فرانس کا جو مقاصد تھے وہ آگے بڑھا رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ جو بیسک ریلیشنشپ ہے جو امپورٹنٹ آپ کی ریلیشنشپ ہے چاہا کشمیر ہے ٹررزم ہے بہرحال وہ ہینڈل کرنے پڑیں گے لیکن ان کو حالات کو سازگار کرنے کا ڈیفنیٹ فائدہ ہوتا ہے اور یہ میرا بھی ذاتی تجربہ ہے ٹھیک ہے جو ایک بیگ لیتے ہیں کسیل صاحب پہ بھی یہی سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی ہمیں جو پگڑی تھی یہ تو ایچی سن میں دی گئی تھی وہاں بنی تھی اور یہ تو ہماری ٹوڈیشن ہے اور ہمیشہ ایسے ایونٹس پہ ہمارے شادی کو معاقبہ ایسا ہی ہوتا ہے یہ دو مختلف ورڈن سے جو بیان کرتے ہیں یہ تو غلط ہو گیا نا پہلا وہ ورڈن نہیں ہے یہ جو ہے یہ سکہ بند بات ہے کیونکہ ان کے گھر سے آئی گیا ہے لیکن یہ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹ نہیں ہے دولن کے بھائی جو ہیں انہوں نے وہ کیا ہے اپیرنلی سوشل میڈیا پہ تو قصوری صاحب بیٹھے ہیں تو شیر اکتے ہیں ان سے بات وہاں سے جاری کرتے ہیں خوشی صاحب قصوری صاحب ہاں جی آپ نے آپ نے بڑی کوشش کی تھی کہ پروید مشرف صاحب کی ملاقات جو ہے وہ پریزیڈنٹ بوش سے کیمپ ڈیوڈ میں ہو تو وہ جو آپ کی کوشش تھی یعنی وہ بھی اس لیے تھی کہ ایک انفارمل محول نہیں اس کی ایک اور وجہ تھی اس سے بڑھ کے تھی بڑھ کے یہ تھی کہ میں یہ تاثر دینا چاہتا تھا پاکستان کی اس لیے معیشت بہت کامیاب تھی پاکستان کی پروفائل بہت اونچی تھی دنیا میں ایک سٹیجیہ ہی تھی جو میں نے ایک اور جگہ کتاب میں ڈسکرائب کیا ہے کہ پریزیڈنٹ بوش نے اور کنگ عبداللہ نے پریزیڈنٹ مشرف کو کہا تھا کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ حل کریں ایک بہت اونچی پروفائل تھی وائٹ ہاؤس میں عام طور پر جو ہیڈز آف سٹیٹ گورنمنٹ وہ وہاں جاتے ہیں بہت کم موقع ہوتے ہیں جبکہ بہت ریر اوکیزن پہ اگر آپ نے کسی کی خاص عزت کرنی ہو تو آپ اس کو کیم ڈیویڈ بلاتے ہیں تو میں نے جب کوشش کی تو کانڈلیز آرائیس نے مجھے یہ جواب دیا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ تو پریزیڈنٹ کی جو میٹنگ ہے یہ تو ویک ڈے پہ ہے یعنی کہ ورکنگ ڈے پہ ہے اور جو کیم ڈیویڈ ہے وہ تو ویک ڈ ریٹریٹ ہے تو میں نے کہا پھر کیا ہوا گوش جا سکتے ہیں اور ان کو مل لیں ہیلیکاپٹر میں واپس آ جائیں اس نے کہا نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے کہ ویک ڈ ریٹریٹ پہ وہ جائیں وہاں ہر میں نہ لینے والا نہیں تھا میں سیدھا وہاں سے گیا وائس پریزیڈنٹ کے پاس ڈک چینی اور میں نے ان کو کہا کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے اور پاکستان کے جو مخالفین ہیں وہ پاکستان پہ بہت تنقید بھی کرتے اور کہتے ہیں امریکہ جو ہے تمہیں استعمال کرلا ہے وغیرہ وغیرہ تو ہمیں یہ چاہیے کہ وزٹ کی پروفائل بڑھا دی جائے تاکہ دورے کی اہمیت ہو جائے اور اس وقت ہندوستان کے اخباروں نے اسے تفسرہ بھی کیا تھا اور میری بات بالاخر مانی گئی اور میں نے کتاب میں جو تصویر شاہ پی اس میں کہا ہے کہ باوجود کانڈلیزر رائس کی مخالفت کے میری کامیابی ہوئی کہ وہ وہاں ان کو کیم ڈیویڈ میں ریسیف کیا گیا کہ اس میں پاکستان کی عزت تھی پاکستان کا مقام بڑھ رہا تھا ڈپلومیٹکلی اس لیے یہ نہیں کہ کوئی چھپکے بات کرنی تھی تو اس لیے وہ آن گئے ہاں محول بہتر ہونے کا آپ کی بلکل سوفی سے ٹھیک بات ہے ایک سگنل بڑا اچھا جاتا ہے کہ آپ بڑے اچھے محول میں بھی بات کر رہے ہیں کمرے میں بند نہیں ہیں واک بھی کر رہے ہیں الہیڈگی میں بھی بات کر رہے ہیں لیکن جو میسج جاتا ہے نا کیم ڈیویڈ کی میٹنگ کا وہ یہ ہے کہ آپ کیا آپ ان کی نظروں میں دوسرے ہیڈز آف سٹیٹ سے اونچے ہیں اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ اب مودی صاحب کے اور نواز شریف کے درمیان ایک دوستانہ قائم ہو گیا کیا بے تکلفی کی فضا قائم ہو گئی اور کس طرح پہ پیشرفت ہو سکتی آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے آئندہ ہمارے تعلقات پر دیکھئے دو تین چیزیں تو واضح ہیں پہلی بات تو ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ میری پیشنگوئی ثابت ہوئی اور ایک یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے ثابت ہوئی وہ بھی اچھی بات ہے وہ کیسے ہوئی کہ انہوں نے اس کو ایک پرسنل رنگ دے دیا ایک طرف کتنا بندہ ہارڈ لائن لے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم ان کو وہ سبق سکھائیں گے اور ان کا جو وہ منسٹر ہے ڈیفنس کا پری کار صاحب وہ یہ عجیب و غریب دعوے کرتے ہیں کہ میان مار میں ہم نے حملہ کیا ہے ہم نے لوگوں کا پکڑ دیا دہشت گردوں کا سگنل دے رہے ہیں کہ پاکستان میں کریں گے ایسا ہی کام وہ وزیر جس کے بلدرہ یہ باتیں کر رہے ہیں جو بنگلہ دیش میں جا کے پاکستان کے جو زخم ہے ان کو ہرا کر رہا ہے بھئی کوئی بات تو ہے نا جو اس کو اب سمجھ آ گئی ہے جو میں نے کتاب میں کہا تھا کہ ان کو سمجھ آ جائے گی زمینی حقائق ایسے ہیں چاہے وہ فوجی ہوں ڈپلومیٹک ہوں معاشی ہوں جیو پلیٹیکل ہوں ان کو ہر صورت میں پاکستان سے بات چیت کرنی پڑے گی جس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کو نہیں کرنی پڑے گی میں کہہ رہا ہوں برابری کی بنیاد پر تو انہوں نے جان بوچ کے ایک اچھا رنگ دیا ہے کہ ایک اتنا ہارڈ لائن بندہ تھا اور وہ سگنل دے رہے ہیں شامی صاحب ایک چیز نہ بھولیں یہ سگنل ہے میں سگنل جا کے دے رہے ہیں اور وہ کس کو دے رہے ہیں وہ سگنل دے رہے ہیں ہارڈ لائن انڈین بیروکرسی کو ہارڈ لائن ملٹری کو جو ریٹائرڈ فوجی اور ریٹائرڈ جرنیل شام کو ٹی وی کے اوپر اور ریٹائرڈ ڈپلومیٹ پاکستان کے خلاف پھر وہ ان ایلیمنٹس کو دے رہے ہیں ہندتوہ والوں کو کہناب ہم نے اپنی پالسی پاکستان کی طرف بدلی ہے تو یہاں نواز شریف صاحب کے گھر آکے وہ جیسے آپ نے کیم ڈیوڈ کا مجھے بات اچھی آپ نے شروع کی تھی تو وہ یہ ایک ایمپریشن دے رہے ہیں کہ میری خاص ریلیشنشپ ہے اگر پاکستان میں اس کو لوگ نیگٹیولی اگر چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں میں نہیں پڑھوں گا میں اس کو پوزیٹیولی دیکھ رہا ہوں بحیثیت پاکستانی کو پارٹی بازی کے نویت سے نہیں کہ موڈی صاحب کو ایکسپلین کرنا پڑے گا اپنے ملک میں جا کے کہ وہ کیا وجوہات ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ بڑا پاورفول سگنل ہے کہ دیکھیں جی آپ تو ان کے گھر گئے شادی میں شامل آپ تو ان کی والدہ کے پاس چلے گئے تو یہ آسان نہیں ہوتا اس سے اگر کوئی یہ کل کلا بازی کھائے تو بہت سے اس کے اوپر تفسریں کیے جائیں گے بہت بہت شکریہ ہے جناب کو شید محمود قصوری صاحب آپ نے وقت دیا پروگرام میں شامل صاحب اب جو انہوں نے نکتہ اٹھایا کہ ایک ہارڈ لائن اور اسے پوری کیمپین بھی اس پہ تھی بحار میں آپ دیکھ لیں پھر جو ورکنگ بانڈری پر جو کنفرنٹیشن رہی وہ سارا کچھ ہم نے دیکھا اس کے بعد وٹ میڈ ہم کہ وہ اچانک پینترہ بدلیں اور پھر وہاں پیرس میں بیٹھیں سائیڈ لائن پر ہاتھ ملائیں تمہت بھی ہے کہ انڈیا جو ہے اس کا مفاد یہ نہیں ہے کہ ٹنشن کے نہیں میں کہتا ہمارا بھی مفاد یہی ہے اور ان کو اپنا امیج درست کرنا پڑا پوری دنیا کے سامنے بیٹ بوائے کا امیج تھا اور نواز شریف صاحب نے اول دن تھے دیکھیں جب مودی صاحب کی حلفے وفاداری کی تقریب تھی وہ اس میں گئے اب لوگوں نے بڑی تنقید کی لیکن انہوں نے دنیا کو ایک میسج دیا اپنی امن پسندی کا اور ان کو ڈیفنسیب پہ ڈال دیا اور اب جو کچھ انہوں نے کیا ہے یعنی ان کو خود کہتے ہیں نا ان کو خود اگلی ہوئی اگلا ہوا جو ہے نگلنا پڑ رہا ہے اپنا اگلا ہوا نگلنا پڑ رہا ہے پاکستان بھارت کی تاریخ میں جب بھی برف پہ گلتی ہے کچھ عرصے بعد دوبارہ جم جاتی ہے اور محرقات کی وجہ سے اب بھی خدشات ہیں کہ جتنی اچھے تعلقات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں تو کہیں پھر نظر نہ لگ جائے ہو سکتا ہے لیکن یہ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں جو بار بار بگل برف پگلتی ہے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس برف کو پگلنا ہے پگلنا چاہیے یہ برف کی قسمت میں ہوتا ہے وہ جم کے نہیں بیٹھ سکتی آپ تو گلیشیز بھی پگل رہے ہیں ناظرین ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد چکے یا نہیں ویلکم بیک ناظرین چاوید حاشمی صاحب کا ذکر ہو گا لیکن اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کی جو تخریر تھی محترمہ کی برسی کے موقع پر شام صاحب انہوں نے کہا جی سیاسی اتفاق کے رائے کے جگہ نون لیگ کے ایکشن پلان پر عمل کیا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ قومی اداروں کی بولی لگائی جا رہی ہے اور نیشنل ایکشن پلان کے نام پر صوبوں کے خلاف سازش کب بند ہوگی پارلیمنٹ میں ہواری آواز نہ سنے گئے تو عوام کے پاس جائیں گے اور دمہ دم مست کلندر ہوگا اب بخل بات یہ ہے جو قومی ادارے جو ہیں جو خسارے میں غرق ہوئے ہوئے ہیں یعنی پی آئی اے کی جو لائیبیلٹی ہے وہ اس کے ایسٹس سے دو گناہ ہے کہیں زیادہ ہے جی ٹھیک ہے نا اب باقی کہہ رہا ہے کہ ایک میرے پیپلز پارٹی کا بڑھا تھا اپنی ماں کا زیور نہیں بیچنے دیں گے اور ماں کا زیور تو آپ نے بیچ کے کھا گیا ہے اور اس کی جب پیٹل کا رکھا ہوا ہے روڈ گولڈ کا تو زیور تو سارا بیچ کے کھا گیا ہے آپ پتہ نہیں کیا کیا بیچ کے کھا گیا ہے تو اب یہ سارے جذباتی نعرے ہیں جس کو کوئی نتیجہ نہیں کرنے والا نہیں ہے لیکن اس بات سے مجھے اتفاق ہے کہ جہاں تک سندھ حکومت کا تعلق ہے اور یہ اور یہ کوئی مہا ذرائی کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے خاجہ محمد رفیق صاحب جو کہ خاجہ صاحب رفیق صاحب ہیں ان کو شہید ہوئے 43 پرس بیٹ کے آج لاہور میں ایوان اقبال میں سیمینار تھا اس کی صدارت کی مختوم جاوید حاشمی نے تو میں نے سوال یہ رکھا کہ کیا مختوم جاوید حاشمی صاحب پھر نون لیگ میں آگئے ہیں دیکھیں ایسا ہے پہلی بات تنسوں کہ خاجہ رفیق صاحب ہیں وہ پاکستان کے ایک بڑے یعنی ایک بڑے بس اونچے سر کے شخص تھے ایک سیاسی کارکن تھے مسلم لیگ میں رہے عوامی لیگ میں شامل ہوئے پھر ایک اتحاد پارٹی اپنی بنا لی اور ایک غربت میں زندگی گزاری محنت کر کے اپنا رزق کمایا لیکن اپنی آن اور شان جو ہے اس کو برقرار رکھا ایک بڑے یعنی ایک بس اپنی مثال آپ تھے بڑے یعنی خوبصورت سیاسی ور کرتے جن کی عزت کی جاتی تھی اور ان کا میں باغی ہوں جنم جنم کا باغی ہوں اور ان کی یہ جو غربت تھی ایکبال نے کہا ہے نا خود ہی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر تو غریبی میں نام پیدا کیا اب بچے جو ان کے ہیں ساد رفیق صاحب اور سلمان رفیق صاحب اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی تھی بہت آگے بڑے اور انہوں نے یعنی سیاست میں پولنٹیکلی بھی اپنا ایک نام نام بنایا مسلم لیگ میں وابستہ مسلم لیگ سے وابستہ ہوئے تو آج ان کے یوم شہادت کے سلسلے میں جن کو بٹر صاحب کے دور میں قتل کیا گیا اور آج بھی ان کا خون جو ہے وہ سوال کر رہا ہے اور پیپلز پارٹی سے حساب طلب کرتا ہے تو جلسہ ہوا بہت بڑا جلسہ لہور شہر میں ایسا جڑا جلسہ اور پر جوش جلسہ میں نے بہت عرصے کے بعد دیکھا جہاں عام کارکن تھے عام گلی محلے کے لوگ تھے اور بڑا ایک بہت حجوم تھا پر حجوم جلسہ تھا تو اس میں میں نے بھی کوئی گزارشات پیش کی لے کہ مقدم جعوید آشمی صاحب کیونکہ وہ کل نوازشنی صاحب کی جنوازی کی تقریب وہاں بھی موجود تھے اس میں شرکت کے لیے آئے تھے تو آج انہوں نے صدارت کی اور اس جلسے میں حمزت شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے وہ مہمان خصوصی تھے اور خاجہ عاصف صاحب بھی شرک ہوئے اور پھر سعاد رفیق صاحب نے بھی تقریب کی اپنا وہ ان کے بھائی بھی تھے سعاد رفیق صاحب علاقت بولوش صاحب تھے علاقت بولوش صاحب تھے سلمان رفیق صاحب کے اپنے دکھتے تھے اور ان کے ہمارے جو میئر بننے والے ہیں خاجہ حسان تو میں نے اپنی گفتگو میں یہ بات عرض کی تھی کہ بھائی یہ حافظ شفیق و رحمان صاحب وہ سٹیچ رکھتی تھے بڑے دب دبے کے آدمی ہے اخبار نویس بڑے گنگرج کے بولتے ہیں ماشاءاللہ تو میں نے کہا تھا کہ آپ مسلم لیگ یہ اسی جلسے تین سال پہلے وہ اسی وہی اسی جگہ پہ موجود تھے اس جلسے سے رخصت ہوئے اور اس کے بعد وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور چلے گئے تو انہوں بڑی روکنے کی کوشش کی نہیں ہوئے تو پی ٹی آئی کو پھر بغاوت کر دی مسلم لیگ نون کے خلال یعنی وہ بھی باغی ہے اپنے آپ کو ان کے کتاب کا نام ہی ہے باغی ہے ہاں باغی میں باغی ہوں اور پھر اس کے بعد ان کو سزا بھی ملی بغاوت کے مقدمے میں پر وید مچانب کے دور میں نوازشنی صاحب کی نیابت بھی قائم و قام صدر رہے مسلم لیگ کے اب اس کے بعد جناب مسلم لیگ نون میں بغاوت کر کے چلے گئے پی ٹی آئی میں اور پھر پی ٹی آئی کا جب دھرنا ہوا تو پھر انہیں بغاوت کر دی اور انہیں کہا کہ جناب یہ تو کچھ ایسا سازباز ہونے والی ہے ایسا نہ ہو کہ جمہوریت کی بسات نہ لپڑ اب وہ بغاوت کر کے باہر تو آگئے لیکن ابھی ان کے اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک ہجاب ہے تو میں نے ارز کیا کہ حضور اب آپ صدر رہ چکے اس کا بڑا ہنگامہ ہوا لوگ نعرے لگا رہے تھے ان کے اور ان کو یہ مجبور کہہ رہے تھے کبھی واپس آئیں اور انہوں نے بھی کہا کہ مسلم لیگ تو میرے خون میں ہے یا وہ ہمیں علیاء کے تنساری صاحب بتا رہے تھے انہوں نے کہا جی ابھی تو میں سیاست نہیں کرنے کے ارادہ رکھتے لیکن جب بھی دوبارہ پلٹا تو نون لیگ کے پلٹ فارم تو گئی آپ نہیں سمجھئے نا کہ منگنی تو اس میں پھر بار رخصت ہی ہونے والی ہے اور میرے خواہ رخصت ہی بھی کوئی ہو جائے گی جس دن کوئی لینے والے پہنچ جائیں گے تو یہ اچھی بات ہے اب ان کو کسی کام سے لگ جانا تھا یہ ڈنگ سے ملکو ٹھیک ہے آج ہمیں جو ایس ایس پی موڈل ٹون لاہور کا آفیس ہے وہاں پر جو پولس حکام ہے جس میں سی سی پیو لاہور ہیں اور ڈی ای جی لاہور ہیں اور ایس ایس پی ہیں امین صاحب امین وینس صاحب ہیں اور پہدر شرف صاحب ہیں انہوں نے آج دعویٰ دے رہے کی صافیوں کو انہوں نے بتایا کہ ایک نیا سسٹم پنجاب پولس انہوں نے ایک نیا پوجیکٹ شروع کیا ہے جہاں ایس ایم ایس سروس لاہور پولس میں جہاں پھر اگر تجربہ کامیاب ہوا تو پھر آگے کامیاب تو ہوگا پھر آگے پھیلائے جائے تو وہ خیبر پختونخواہ پولس کی کیونکہ بہت تاریخ ہوتے اس کو دیکھا دیکھی پنجاب پولس بھی حرکت میں آئی ہے خیبر پختونخواہ نے اس طرح کا کامت بھی تک کیا جیسے انہوں نے کیا انہوں نے کیا یہ ہے کہ ایٹ ڈبل تھری زیرو اس پہ اہلیہ نے لاہور میں سے کوئی شہر بھی میسج کرے کہ مجھے شکایت ہے تو آپ کو پولس آفیسر کی فون آئے گی جو ایسا یہ ٹرینڈ ہیں دو سوپ انہوں نے ایسے ٹرینڈز کی ہیں جو لاہور کے مختلف تھانوں میں ہیں ان کے جواب کو ابھی کال آئے گی پھر مدد آئے گی پھر مدد آئے گی آپ ان کو اپنی مدد کے لیے آواز دے سکتے ہیں کسی وقت اور آپ کی شکایت درج ہوگی اور پھر اس کو فالو آپ جو ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں آن لائن بھی اور میسج کے ذریعے بھی اور آپ کی درخواست اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو پولس آفیسر آپ کی مدد کرے گا کہ ایسا نہ ہو تو آپ کمپلین دوبارہ لانچ کر سکتے ہیں ڈبل تھری زیرو پر تو خاصی تفصیلی انہوں نے بریفنگ دی لیکن شاید صاحب سے اہم نقطہ جو تھا جو میں نے نوٹ کیا انہوں نے بتایا جناب یہ تو سروس تو ہم نے شروع کی ون فائی والی بھی کال والی بھی اور پھر اڈبل تھری والی بھی تو آج بڑے حیران اور افسوسنا کچھ فگر سامنے جس پر میں چاہوں گا ایسے مذاق کرنے والوں کے لئے سزا مقرر ہو جانے چاہیے کیونکہ ریکارڈ تو ہو جاتا ان کا نمبر اور ان کو پیچھا کرنا چاہیے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تاکہ وہ جو دوسرے لوگ جو مشکل میں مبتلا ہوں گے ان کے لئے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں بلکہ وہ امین صاحب تو یہ کہنے لگے کہ مجھے ایک دفعہ فون اٹھا رہا تھا تو خاتون نے گفتے گئے جی بھائی میرا پولیس سے بور رہا ان کو سزا ملے تو ابھی ان کا کام ٹھیک ہوگا ایک بات دوسری میں ارز کرنا جاتا ہوں کہ یہ ہمارے سناللہ بھٹا صاحب ہیں یہ ازانہ مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی جو ہے اس نے ایک ریزولیشن منظور کیا تھا سترہ فروری دوہزار دس کو کہ قرآن شریف کے جو اورات ہیں جو سیدھا ہو جاتے ہیں ان کو ری سائیکل کرنے کے لئے ایک پلانٹ لگایا جائے تاکہ جگہ جگہ یہ نہ بکھرے ہو نظر آئیں ان کی بے حرمتی نہ ہو وہ کہتے ہیں ان کی بے حرمتی کی وجہ سے یہ جو سیدھا کاغذ ہیں ان کی بے حرمتی کے الزام پر ایک جہلم میں بڑی واردات ہو چکی ہے حملہ ہو چکا ہے اور ایک دوسری واردات جو ہوئی ہے ایک اور جگہ پر اور یہ ایک پورا جو امن و امار اس میں خطر میں پڑا ہوا ہے تو یہ جو قرارداد ہے اس پر عمل ہونا چاہیے اور پنجاب حکومت سے کہے خدا کے لئے وہ پلانٹ لگا دے تاکہ لو بسیدہ اوراک وہاں بھیجیں اور وہ ریسائیکل ہو جائیں اور ادھر ادھر ان کو ضائع کرنے کی ضرورت نہ در پہ پروگرم کا وقت ہو گئے ختم لیکن یاسر شاہ کا ہم نے ذکر کرنا تھا ڈوپ ٹیسٹو اپ پوزیٹیو وہ ہے آرزی تاتل کا شکار ہیں لیکن جو خبر ابھی تک سامنے آ رہی ہے اللہ کرے غلط ہو ایک خدشہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پرفارمنس انہینس کرنے کے لئے کچھ حدویات کو استعمال کیا اور اسے فلش اوٹ کرنے کے لئے وہ دوالی جو ڈوپ ٹیسٹ میں آئی تو اگر تو ایسا ہوتا ہے پھر تو کام لمبا ہے وگر نہ تو سال ڈیٹ کا معاملہ ہے ٹل سکتا ہے یہ دیکھئے یہ کرکٹ بورٹ جو ہے اس کی جمعہ داری ہے ان کو سمجھائے یہ کئی بچے ایسے آ جاتے ہیں جو پروپرلی تربیت نہیں ہوتی ان کی تعلیم نہیں ہوتی اور اس طرح کی حرکتیں پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ انہیں پروگرم ختم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ناظرین اجازت آپ سے کل ملاقات آپ تک لئے اللہ حافظ